جمہو کشمی نیو سرویس پہ آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آج سرنگر پالری مالی نشست کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ہم زلائی گاندربل کے چند پولنگ اسٹیشنوں کی اکس بندی آپ تک لا رہے ہیں جہاں ہم نے کہیں کہیں لمبی لمبی کتاریں دیکھی اور کہیں خوبصورت اور انوکھے پولنگ اسٹیشن بھی دیکھے اس موقع پہ ہم نے رائی دہنگان سے بات کر کے اس بات کی جانکاری حاصل کی جن امیدواروں کو انہوں نے ووٹ ڈالے ان کے بارے میں ان کی کیا رائی ہے میں آپ کا میزبان ارشاد احمد گاندربل سے جمہو کشمی نیو سرویس کے لیے کیونکہ اگر ہم دیکھے تھے 2019 سے پہلے یوز زیادہ انوال نہیں ہوتا تھا الیکشنز میں بائی کارٹ ہوتا تھا باقی چیزیں ہو رہی تھی لیکن آج یوت کو تھوڑا سا یہ ایویرنس آگئی ہے کہ وہ ہمارے ووٹ سے جو ہے نا ڈیولوپمنٹ کے لیے چینج کے لیے ووٹ کرنا ہی کرنا ہے اپنا ووٹ زائی نہیں کرنا ہے اور اسی ریکارڈنگ آپ دیکھیں یوت کی ایک کتار سے لگی ہوئے سر جی ہاں بلکل سب سے پہلے ایک بات ہے کہ جو بھی ہمارا یہاں پہ پارلمنٹ میں ہماری ریپرزنٹیشن دے گا جمعید کشمی کی خاص کا اگر ہم بات کریں تو وہ جو ان جنرل ہمارے مدے ہیں ان جنرل جو ہماری پرابلمز ہیں وہ ایک ساتھ لے کے چلیں یہ نہ ہو کہ اپنے پرسنل مفاد لے کے جائیں یا کچھ ایسی چیزیں جیسے کہ ہمیں دیکھیں ڈیولوپمنٹ چاہیے ایک بیکوڑڈ ایریا ہے یہاں پہ اگر ہم اپنی بات کریں ڈیولوپمنٹ چاہیے وہ دوسری جگہوں کا بھی آگر ہم دیکھیں تو یوٹ ایک تو سکیورٹی چاہتا ہے کہ سکیورٹی چاہیے اور ڈیولوپمنٹ اور پیس بس دار سکس ہے لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ایک مہینے میں لوگوں کو ایور کیا کہ وہ ڈالنے پہ جائے اس لیے کہ ووٹ بائکارٹ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ووٹ ڈالنے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم نے بھی ووٹ ڈالا آپ دیکھو ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالیے اس لیے کہ یہاں پہ ایک اپنا نمائدہ اچھا والا چنین جسے حالہ ٹھیک ہو جائے خوشحالی رہے ہم ان کا پیغام آئے اس لیے ہم یہ ووٹ ڈالنے ہماری توقع یہی ہے کہ جو یہاں پر بے روزگاری ہے دوسری بات جو ہمارے بچے جیلوں میں ہیں ان کے لیے بات ہونی چاہے اور دوسری بات یہاں پہ خوشحالی کے لیے جو یہ ہمارے بچے ہے کہ ہستے کھیلنے سے تیس سال سے پہلے ہستے کھیلے ہے جب تیس سال کے بعد اب یہاں پہ امن کا پیغام آ رہا ہے تب ہی ہم اس کے سپورٹ میں ہے میرے خیال میں بدلہ چاہ رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں پہ کیمرہ گھمار کے کسی سی بھی پوچھے جو بھی یہاں پہ ہے ایجنٹس ہے چاہے بی ایلو ہے ان سے دیکھو کپنے ووٹ یہاں پہ پال ہوئے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بدلہ ہونا چاہے تاکہ لوگوں کو اپنا حق ملے اس کی توبھی اس کے سر نہیں ہونی چاہے جس کا بھی جو حق ہے وہ ملنا چاہے بازی عمر دیکھیں جو آفٹر تی لانگ تیم کے بعد جو الیکشن ہوا تھا پارلیمیٹ الیکشن سینٹر کشمیر سے اور جو ٹرن آوٹ ووڈورس ہیں وہ انکریز ہوا اور جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہمیں ووڈ ووڈ کاشٹ اس سال کرنا ووڈیز اوور فیوچر ووڈیز اوور رائٹ میں ہر کسی کو یہی رکیشت کر رہا ہوں آپ ووڈ مت آف ووڈ مت ڈسٹروائی کیجئے آپ ووڈ کو مت بائیکار کیجئے اور ڈوموکراتک نیشن کے ساتھ آپ ساتھ لگائے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ریپریزنٹیو ایسا ہونے چاہے جو پارلیمیٹ ڈینڈیا میں بات کرے گا ہمارے اسمبلی میں بات کرے گا then we should be giving the word of our parliament candidates ہمارے پاس ڈینگیسٹر پارلیمیٹ کنڈیٹرز ہیں ڈرون آوٹ ووڈورس کا بہت زیادہ ہے میں ہر کسی لوگوں سے یہی اورکیشت کر رہا ہوں اگر ابھی وہ گھر میں سٹے کر رہا ہے آپ کام آؤٹ آئے گھر سے نکلیے اور اپنا ووڈ ووڈ آف کاشٹ کیجئے جو ڈرون آوٹ ووڈورس کا اس سال ہوا تھا یہاں کے لوگ چاہتے ہیں ڈومکراتک نیشن کے ساتھ ہم جلد کے حاصل گئے ہیں کچھ ان کچھ سرکمٹینسز ہوئے کچھ حالات ہوئے یہاں کے یہاں کے لوگوں کے وجہ سے لوگ دور رہتے گورمیٹ سے اور لوگوں کا یہی رجان ہے ہمارا پارلیمیٹ میمر ایسا ہونا چاہے جو کشمیر کے بارے میں بات کرے گا ہمارا پارلیمیٹ میمر ایسا ہونا چاہے جو ڈلی میں پرائیم منیشٹر ساب سے بات کرے گا ہومنیشٹر ساب سے بات کرے گا ایسا نہیں ہم اپنا ووڈ کاشٹ کریں گے پرائیم اپنا ووڈ کاشٹ کریں گے پارلیمیٹ کینڈیٹ کو پھر ایسا پارلیمیٹ میمر ہمیں ڈکھنے کو نہیں ملتا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے فانڈز کہاں ہوتا ہمیں سرینگر جانا پڑتا ہے اس کے دروازے کے سامنے آج کے لوگ یہاں پہ اویر ہیں ان لوگوں کو پتہ ہیں ہمیں کیسے ووڈ کاشٹ کرنا ہے اور جو انچین والی ڈیموکرائٹک سیٹ اپ ہے وہ چینج ہو گئے آج یہاں کے لوگ اویر ہیں ہر کسی پولنگ بوڈ پہ ہم لوگ ہم جمع کشمیر کے یوٹ اب ووڈ نہیں کاشٹ کریں گے پانچ سو پہ ہم ووڈ کاشٹ نہیں کریں گے کسی لالش پہ جو ہمیں ریپیزنٹیٹو اچھا لائے گا اس کا ہم ووڈ کاشٹ کریں شالبگ میں بلان کرتے ہیں شالبگ میں رہتے ہیں اور یہاں کا رول رہا ہے ہے پہلے سے ہی پہلے پہلے ہمارے باپ داو داو سے ہی کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے یہ کانسٹرشن رول ہوتا ہے کہ ووڈ کو کاشٹ کرنا ہے کچھ ایسے نامسائد حالات ہوئے جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہیں پریشن ہوتے ہیں اس لئے لوگ تنگ آ گئے آپ سوچتے ہیں یہاں کوئی گورنمنٹ بننی چاہیے کیا گورنمنٹ بننی چاہیے بغیر ہر کسی گھر کا انشاثن ہوتا ہے ہر کسی گھر میں ایک بڑا ہونا چاہیے صاحب ایک بات ہے ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے ایسے پارلیمنٹ کے وہ الیکشنز دیکھے اور میں نے اسوں کو بھی وہ ڈھالے ہیں تو آج آپ کو بدلاو نظر آ رہا ہاں ٹھیک ہے جو انیس کے بعد جو یہاں ہو گیا جو کشمیر میں حالات بنی ان حالاتوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو مرد زن باہر نکر رہے ہیں ووٹ ڈر رہے ہیں ان حالاتوں کی وجہ سے آج بدلاو چاہتے ہیں پچھلے پانچ چھ سال سے بلکل کشمیری چھپ کر کے بیٹھا ہے کوئی ایک سا وہ بھٹن سی ہو رہی ہے اس کو تو آج مجھے لگ رہا ہے وہی ایک اس کا ہے آہ ووٹ ہے جو وہ کاسٹ کرنا چاہتا اور کو وہ بدلاو چاہتا ہے یہاں کچھ نیا آ جائے اس وقت بجلی پانی سڑک اسی پر ووٹ لیکن آج وہ مدر نہیں ہے آج یہاں کے حالات کے لیے ووٹ آ لے جا رہے بلکل کیوں نہیں کریں گے ہمیں ان پر امید ہے انشاءاللہ ہمیں پورا امید ہے جو یہاں سے جائے گا چاہے کس پارٹی کا جائے گا پارلیمنٹ بجے ہو اور وہ ہماری نمائدی کرو بہت اچھی طریقے سے کرے گا جو جمع کشن میں جو جو حالات کے بارے میں وہ کرے گا آج میں نے پہلے ہی بتایا آج وہ ساڑک پانی بجلی کا مسئلہ نہیں ہے آج ہمارے جو تشکس ہے اس کی بات کرنی ہے وہاں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی بات کرنی ہے لوگوں میں ایک در سا محصول وہ در نکالنا ہے اسی لئے یہاں کے لوگ چاہتے ہیں یہ سب نکلے ہیں وہ ڈالے اور چاہتے ہیں وہ ہمارا نمائدہ ہو جائے جو ہماری بات ہوا